خوش آمدید ہے آپ سبھی دوستوں کا اور ایک انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جمعین کشمیر ہیومی رسورس منیجمنٹ سسٹم جیسے کہ پہلے آپ کو پتا ہے جی کے اچار ایمز کے بارے میں جو لیٹسٹ ایک سرکولر آرڈر نکلا ہے ان تمام ایمپلائیز کے لیے جنہوں نے ابھی تک ریجسٹریشن یا اپنی ڈیٹیلز کو ویریفائی نہیں کروایا ساتھ ہی ان آفیسران کے لیے ان ڈیڈیوز کے لیے جنہوں نے اپنی ایمپلائیز کی ویریفائیشن نہیں کی ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جی کے اچار ایمز کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے روکیشٹ ہے کہ جو بھی آپ کی ایک کویشنز ہوں سوالت ہوں سجیشنز ہوں کومنٹس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جیسے آپ سبھی دوستوں کو پہلی پتا ہے کہ جینڈ کے گورنمنٹ کے اس تمام جو ایمپلائیز ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو جی کے اچار ایمز پہ اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے اور ساتھ ہی اپنی جو ڈیٹیلز وہاں پہ وہ پائیں گے ان دا فارم اپ سیون جو وہاں پہ سیون فائلز تھی تو ان کو چیک کر کے پھر اپنی ڈیڈیو کے پاس ایمیٹ کرنا تھا تاکہ وہ ویریفائی کر سکیں اب جو لیٹسٹ آرڈر ہے اس میں ایک طریقے سے ایک وارننگ دی گئی ہے ان تمام ایمپلائیز کے لیے جنہوں نے ابھی تک اپنی ریجسٹریشن اس پورٹل پہ نہیں کی ہے اور نہ ہی اپنی ڈیٹیلز کو ویریفائی کیا اور ساتھ میں یہاں پہ ان ڈیڈیوز کے لیے بھی ایک قسم کی یہاں پہ سٹکٹر یہاں پہ آرڈر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام ایمپلائیز جو ان کے انڈر پے ڈرا کر رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز کو ویریفائی کریں چیک کریں کیونکہ یہاں پہ جب ہم آرڈر کو دیکھ رہے ہیں تو کہا گیا ہے کہ بہت سے ایسے ڈیڈیوز ہیں جنہوں نے جو پہلا آرڈر آیا تھا کنسلر تھارڈ کی طرف سے کہ تمام ان ایمپلائیز کا پے ویڈ ہیلڈ رہے گا نہیں چھوڑا جائے گا اکتوبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کا جنہوں نے اپنی نہ تو ریشٹریشن اور نہ ہی اپنی ویریکیشن کی ہوگی اس پورٹل پہ لیکن اس آرڈر میں اگر ہم دیکھیں گے دیکھیں قریب سے جب ہم پڑھتے ہیں کہا گیا ہے کہ بہت سے ایسے ڈیڈیوز ہیں جنہوں نے اپنی اس آرڈر کو بالائی تاک رکھ کے اپنے کچھ ایمپلائیز کی سیری چھوڑی ہے جنہوں نے نہ تو ریشٹریشن کی ہے اور نہ ہی اپنی ڈیٹیلز کو ویریفائی کیا دیکھیں لائن ٹو لائن اگر ہم اس آرڈر کو پڑھیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمپلیمنٹیشن اپ جو منٹ کشمیر جو سبجکت ہے اس کا ایمپلیمنٹیشن اپ جو منٹ کشمیر ہمین رسورس منیجمنٹ سسٹم جے کے حیرمیس دیکھیں آپ یہاں وہ لائن ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وہ پڑھے گا جس میں کہا گیا ہے کہ کیا ڈیڈیوز نے یہاں پہ سیریسلی کس چیز کو لیا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پہ کلیلی ان ڈیڈیوز کو یہاں پہ ایک قسم کی وارنگ دی گئی ہے جنہوں نے اپنے 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 ایمپلوئیز کی پہ چھوڑی ہے تو وہاں پہ ایک ہفتہ دیا گیا ہے ان کو کہ ایک ہفتے کے اندر этот ان کو یہ جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے کس بینہ پہ ان اپنے ایمپلوئیز کی سیری چھوڑی جنہوں نے نہ تو اس پورٹل پہ ریجٹریشن کی اور یا نہ ہی وریفکیشن کی اپنی ڈیٹیلز کی اور لاسٹ میں اس آرڈر میں کہا گیا ہے جو سرکی لیا ہے اس پورٹل پہ ریجٹریشن اور لابنے اپنے 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 رضافیات درستہ ایک ہفتہ دیا گیا ہے ایک ویک دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تمام امپلائیز کو کہیں کہ وہ ریجسٹریشن کریں اور ساتھی ان امپلائیز کی ان ڈیڈیوز کو ویرکیشن بھی کرنے ہوگی تو ایک ہفتے کے اندر اندر اس سارے پروسس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا ان ڈیڈیوز کے لیے جنہوں نے ابھیت تک جی کی ایچ ایس پورٹل کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو یہ تھا لیٹسٹ ایک سرکیور رگارڈنگ جی کی ایچ ایس پورٹل ایسی انفرمیٹیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں